بسم اللہ الرحمن الرحیم درویش ٹی وی کے موزز خواتین و حجرات جولائی چھے سو پینتالیس عیسیل کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کو طلاق ہو گئی طلاق کی وجہ تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ حضر معاویہ بن ابی صوفیان نے میسون بنت بحدل نامی عورت سے شادی کی اور ملک شام سے اس خاتون کو دمشق انتقل کر دیا وہاں انہیں محل میں ٹھہرایا لیکن اس خاتون کو شہانہ طرز زندگی راس نہ آئی اور اپنے آبائی گھر کو یاد کر کے سسکیا لیتی رہی ایک دن چپکے سے معاویہ نے ان کو یہ شیر پڑھتے سنا کہ موٹا بدوی لباس جس سے مجھے قرار و سکون ملے میرے نزدیک باریک ریشمی کپڑوں سے زیادہ محبوب ہے وہ اشار پڑھتی رہی جس میں بدوی زندگی کی خوبیوں کو بیان کرتی اور محلات کی پرتائیش و محذب زندگی سے اس کا معاظنہ کرتی ہوئی اس پر بدوی زندگی کو ترجیح دیتی رہی اور بلاخر یہاں تک کہہ گئیں کہ قبیلہ سقیف کے میرے اپنا کا ایک کم تر فرد میرے نزدیک ایک سخت مزاج اور اکھڑ شخص سے بہتر تھا اب جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میسون کو یہ اشار پڑھتے سنا تو کہا کہ بہدل کی بیٹی مجھ سے خوش نہ ہوئی یہاں تک کہ مجھے سخت مزاج اور اکھڑ بنا دیا جا تو اپنے گھر چلی جا لہٰذا وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنے ساتھ لے کر اپنے خاندان بنو کلب میں چلی گئی کلبیہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بلکل عیسائیوں جیسے تھے لہٰذا اسی عیسائیت کے محال میں یزید کی پرورش ہوئی یزید بچپن ہی سے بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا شطرنج اور بے ہیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ہی ذکر کریں گے پیارے دوستوں انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید ساٹھ ہجری کو تخت نشی ہو گیا تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر اطبا کو قط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر عبدالرحمان بن عبوبکر عبداللہ بن عمر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیری بیعت لی جائے جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی بیعت لی جائے اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کی پاس آیا اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے جب حضرت حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کی ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف نکل گئے حضرت حسین کے شارٹ آپ کی گھر والے اور کچھ صحابہ اکرام بھی موجود تھے لیکن اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرت حسین کی بیعت توڑتی جس کے بعد میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا اور میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے جب یزید کو پتا چلا کہ حضرت حسین کوفے کی طرف آ رہی ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت زل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا عبداللہ بن زیاد کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت حسین سے بیعت لو اگر وہ میری بیعت نہیں کرتا تو اسے جنگ کرو لہٰذا عبداللہ بن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعید نے کربلا کے میدان میں سعیدنا حسین اور ان کی ساتھیوں کو تین دن تک کہانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شرید پیاز کا احساس دلائیا اور ان کو شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے لکھتے آنسو بہاتے ہیں میدان کربلا میں سعیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا بچوں کو بھی قید کر کے ترہاں ترہاں کی ظلموں ستم ڈھائے گئے جب حسین کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لائے گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بہتی توعین کی یزید نے حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے ایسے اشعار پڑے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبیداللہ ابن زیاد شمر اور عمر بن ساتھ کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبیداللہ ابن زیاد کوفہ اور بسرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسنت پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیت ٹوڑ دیتے ہیں تو یزید کی پہنچ مدینے پہ حملہ کرتی ہے جس سے واقعہ حرہ پیش آتا ہے جس میں 80 صحابہ اکرام مہاجرین اور انسار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10 ہزار مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا صحیح مسلم میں 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرائیا اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا اس پر اللہ کی لعنت اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی امارت پر بھی سنگ باری کی گئی بس پھر یزید کو دی گئی اللہ باق کی محلت ختم ہوتی ہے اب وہ ظالم فاسق فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پہ فدا ہو گیا تھا یزید نے اس لڑکی کے ساڑے خاندان کو قتل کروا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل تک کر سکا ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتان نہیں ہو سکتی ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں بنانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا وہ لڑکی نیم اور یا لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھی اور وہ شراب پیتا رہا جب لڑکی نے دیکھا کہ شراب کے نشے میں یزید چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لی آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کارتے پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی یزید کی لاش کو چیل اور کبو نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا دوسری روایات اس طرح سے بیان کی گئی ہیں کہ چونسٹھ ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی آتے جل کر سکڑ گئی تھی وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے یزید کو بہت ہی پیاس لگتی ہے وہ پانی کا گھونٹ اپنے موں میں ڈالتا تھا لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا اس طرح یزید تین دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیت سو گیا تھا یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پاننے کا بہت ہی شاپین تھا ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پہ بٹھایا خچر بہت ہی تیز تھا یزید نے بندر کو خچر پہ بٹھا کہ خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا اس کے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت حسین کے قاتل کو نیچے زمین پہ دے مارا یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگا یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب نہیں پھس کے رہ گیا تھا گھوڑا بھاگتا رہا یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکرایا جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا یب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے سیدنا حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے بیدانِ کربلا کے بعد یزید صرف چھے ماہ تین سال کی عمر پا کر چودہ ربیل اول چونسٹھ ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر انتالیس سال کی عمر پا کر عبرتناک موت پر گیا اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے ناظرین واقعہ کربلا کرونما ہوئے تیرہ سو چھتر برس کا عرصہ ہو چکا مگر آج بھی اس واقعہ کا ہر کردار سینہ تاریخ پر سبت ہے سید شہدہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدانِ کربلا میں جو بے مثال قربانیاں پیش کی وہ خود کو بچانے کیلئے نہیں بلکہ نانا کے دین کو تا قیامت باقی رکھنے کیلئے دیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی اس واقعہ کا تذکرہ نہ صرف باقی ہے بلکہ اس کے ایک ایک کردار پر اس تواتر سے لکھا اور بولا گیا ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی واقعہ کربلا کے ہر پہلو اور ہر کردار سے بخوبی واقع ہے اگرچہ خلافتِ الہیہ کو جب ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا اور خلفائے مسلمین نے دنیاوی بادشاہت کا انداز اختیار کر لیا تو واقعہ کربلا کی اہمیت اور واقعیت کو کم کرنے اور چھپانے کی ہر ممکن کوشش بھی کی گئی مگر امام آلی مقام کی جنگی حکمتِ عملی نے ان تمام کوششوں پر پانی پھیڑ دیا میدانِ کربلا میں شہید ہونے والے اقربا اور انسار حسینی کے علاوہ خانوائے رسالت کی مخدرات کی عصمت و دھارت کے کردار پہ بھی لکھنے والوں نے لکھنے اور بولنے والوں نے بولنے کا حق ادا کر دیا کیونکہ جنگِ کربلا لڑی حسین آلی مقام نے اور اس جنگ میں یزید کو شکست سے دوچار کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شیر دل بہن سانی زہرہ زینبِ کبرہ نے شہدہ کی شہادت اپنی جگہ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ خواتین کو نہ لاتے تو آج کربلا کی شہادت عزمہ قصہ پانینہ بن چکے ہوتی یزیدی کوشش بھی یہی تھی کہ نمازِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ احسے بیاب و گیاہ اور وینان سہرہ میں کھیر کر شہید کرے کہ کوئی اس واقعے کی گواہی دینے والا بھی نہ ملے مگر نمازِ رسول السقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت جو دراصل دینِ خدا کی بقا کی گواہی تھی کی حفاظت کا مکمل انتظام کر لیا تھا یہ تو قانونِ قدرت ہے کہ حق قائم رہنے کے لیے اور باطل مٹنے کے لیے ہے ناظرین کچھ احباب کا کہنا ہے کہ یزید کی نام کے ساتھ ادیرلان ہو لگانا چاہیے اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کا فاتح ہے اور نبی محترم جناہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح کو جنت کی بشارت دی تھی جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ یزید پینتیس آہتیس کا راوی بھی ہے جبکہ ہم نے اہل سنت علماء سے یزید کے متعلق اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں سنے تو براہ کرم یزید کے متعلق اہل سنت الجماعت کا عقیدہ واضح بتا دیں تو میرے پیارے دوستوں اور معزز بھائیوں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ رضی اللہ عنہ یہ دعایہ جملہ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یزید صحابی نہیں ہے اور نبی محترم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح کو جنت کی بشارت دی تھی یہ روایت بشمول بخاری شعیف کے کئی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے اس حدیث سے متعلق حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ علیہ کا کلام کافی و شافی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کر کے یزید کی نجات کے قائل ہیں اس لیے کہ دوسرے لشکر میں یزید بھی شریک تھا بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی امیر لشکر تھا درست یہ ہے کہ حدیث سے محض اس کے پچھلے گناہوں کے معافی ثابت ہوتی ہے کیونکہ جہاد ان اعمال میں سے ہے جو سابقہ گناہوں کی معافی کا باعث ہوتے ہیں البتہ آئندہ گناہوں کی معافی ان سے نہیں ہوتی اس لیے یزید کے بعد کے اعمال قبیحہ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شپرٹ ہے اور اس حدیث کی بنا پر اس کی نجات کا اعتقاد درست نہیں بس یزید کے مطالق اہل سنت کا موقع یہ ہے کہ حضرت حسین عدی اللہ انہوں حق پہ تھے یزید حق پر نہ تھا یزید کی موت کو ایک عبرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ظلم و ستم اور نائنصافی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے تباہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچنے اور اہل بیعت سے سچی محبت کرنے والا بنائے اور اہل بیعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین